اسلامی آداب جانیے شیخ عبدالگفار صلفی سے آپ سب کا خیر مقدم ہے ناظرین ہم جس دین کو مانتے ہیں اسلام یہ دین محض چند رسموں یا چند عبادات کو ادا کرنے کا نام نہیں ہے اسلام ایک مکمل طرز حیات ایک مکمل لائف شٹائل ایک مکمل جیون شیلی کا نام ہے ہمارے دین نے ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں زندگی کے تمام پہلوں میں ہمارے رہنمائی کی ہے چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر ٢١ میں اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا کہ مومنوں تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہیں ایک یعنی آئیڈیل شخصیت ایک آئیڈیل پرسنالیٹی ہے تمہارے لئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی زندگی میں ہر مومن کو زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ملے گا یہی بات اللہ تعالی نے سورہ حشر کی آیت نمبر ساتھ میں فرمائی کہ میرے رسول تمہیں جو دے دیں تم اس کو لے لو اور میرے رسول تمہیں جس بات سے منع کر دیں تم اس سے باز آ جاؤ یعنی وہ کام مت کرو تو اس آیت کریمہ سے پتا چلا کہ ایک مسلمان کی جو زندگی ہونی چاہیے اس زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور آپ کا عصوے حسنہ ہونا چاہیے اور وہ زندگی ہی ایک کامیاب زندگی اور سکون والی زندگی ہو سکتی ہے جس زندگی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے حسنہ کی روشنی میں گزارا جائے اس لئے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی آپ کی جو شخصیت تھی اللہ تعالی نے آپ کو ایک ایسی شخصیت بنا کر کے دنیا میں بھیجا کہ جو اہل ایمان کے لیے جان چھڑکتی تھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان پوری انسانیت سے تو آپ محبت کرتے ہی تھے لیکن اہل ایمان سے خاص طور سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اللہ تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ماعنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم کہ مومنوں تمہارے پاس سے کیسے رسول آئے ہیں جو تمہارے ہی اندر سے ہیں تمہارے ہی جنس سے ہیں اور عزیز علیہ ماعنتم تم تکلیف میں پڑ جاؤ تم پریشانی میں پڑ جاؤ یہ بات انہیں بہت گراں ہے بہت دشوار ہے تمہیں تکلیف میں دیکھنا انہیں گوارہ نہیں ہے عزیز علیہ ماعنتم حریص علیکم اور وہ تمہارے فائدے کے طلبگار ہیں وہ تمہارا بھلا چاہتے ہیں تمہارا بھلا کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں بالمؤمنین رعوف الرحیم اور وہ نبی اہل ایمان کے لیے انتہائی مہربان اور انتہائی رحم دل ہیں ناظرین ہم آج اس پروگرام میں اسلامی آداب کے نام سے جو گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں یہ در حقیقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اقوال اور آپ کے افعال کی روشنی میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے جو لائف اسٹائل ہے جو کنڈکٹ آف لائف ہے جو آداب زندگی ہے ہم انشاءاللہ ان کو آپ کے سامنے پیش کریں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی آپ اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے دین کے مطالق کوئی بات نہیں بولتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورة النجم کی آیت نمبر تین اور چار میں فرمایا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا کہ وہ نبی اپنی خواہش نفس سے اپنی اچھا سے اپنی من مرضی سے کچھ نہیں بولتے اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی کے ذریعے جو چیز نازل فرماتا ہے جو حکم دیتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اسی بات کا اظہار فرماتے ہیں اور یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی بھی تھی 44 میں فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو یعنی قرآن کو یا اس شریعت کو ہم نے نازل کیا تاکہ جو شریعت اور جو قرآن لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے اے نبی آپ اس کو بیان کر دیں اسے ایکسپلین کر دیں اسے بالکل کلیر لوگوں کے سامنے بیان کر دیں اے نبی یہ آپ کی ڈیوٹی ہے یہ آپ کا کام ہے محترم ناظرین اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین اور شریعت دی ہے اس شریعت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر یہ شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے زندگی کا کوئی ایسا موڑ نہیں ہے جب ہم شریعت کو سامنے رکھنے کے باوجود یہ کہہ دیں کہ ہمارے سامنے کوئی ویزن نہیں ہے ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے وہ ہر دور اور ہر سیچوئیشن اور تمام قسم کے حالات کے اوپر وہ اپلائی ہوتی ہیں چنانچہ اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن ماجہ کی 43 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا اے مسلمانوں میں تم کو ایک ایسے ہائیوے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک ایسے روشن شہرہ کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات اس کے دن کی طرح ہے یعنی دن میں تو ظاہر ہے کہ تمام راستے روشن ہوتے ہیں اور دن میں تمام چیزیں نظر آتی ہیں مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں دیا ہے جو شریعت ہمیں دی ہے لیلوہا کانہاریہا اس شریعت کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا لا يزیغ انہا بعدی اللہ حالی اس شریعت سے وہی آدمی ہٹے گا وہی آدمی سے مو موڑے گا وہی آدمی سے انحراب کرے گا اللہ حالکن جو حلاک ہونے والا ہوگا معزز ناظرین اسلامی آداب کی شروعات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات واضح آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات ہمارے سامنے بیان کر دیئے کوئی ایسا خیر نہیں ہے کوئی ایسا بھلائی کا کام نہیں ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہ بتایا ہو اور کوئی ایسا شر نہیں ہے کوئی ایسی برائی نہیں ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہ روکا ہو یہاں تک کہ وہ چیزیں جسے ہم دنیا والے یعنی حقیر سمجھتے ہیں معمولی سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق دین سے تو ہو ہی نہیں سکتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہیں آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی 262 نمبر کی حدیث ہے حضرت سلمان فارسی بہت مشہور صحابی ہیں ان سے پوچھا گیا اور پوچھنے والے یہودی تھے پوچھنے والے اہل کتاب تھے انہوں نے پوچھا کہ اے سلمان کیا تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھا دی پیشاب اور پاخانہ کرنے کے عداب بھی بتا دیئے تمہیں پیشاب اور پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا یعنی سوال کرنے والے نے یہ بات بطور تنز کہی تھی بطور مزاق اڑانے کے طور پر اس نے یہ بات کہی تھی کہ تمہارے نبی نے تم کو پیشاب اور پاخانہ کرنا بھی سکھایا ہے تو حضرت سلمان فارسی نے کیا جواب دیا کہا کہ اجل صحیح کہہ رہے ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت الخلا کے عداب بھی سکھائے ہیں قضائے حاجت کے طور طریقے بھی آپ نے ہمیں سکھائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت ہمیں منع کیا ہے کہ ہم قبلہ کی طرف اپنا چہرہ نہ کریں اور جب ہم استنجا کریں تو داہینے ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سے استنجا کرنے سے آپ نے ہمیں منع کیا ہے اور جب ہم ڈھیلے سے یا پتھر بغیرہ سے استنجا کریں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تین سے کم پتھروں سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گوبر یا حدیث سے بھی استنجا کرنے سے منع کیا ہے تو یہاں آپ غور کریں حضرت سلمان فارسی جو پیغام دینا چاہتے ہیں جو بات بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے اندر اور پیارے نبی کی صیرت کے اندر ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے یہاں تک کہ قضائے حاجت کے آداب بھی ہمیں بتائے گئے ہیں ناظرین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت میں عبادت سے مراسب نماز ہے دعا ہے روزہ ہے زکاة حج جی نہیں ہماری شریعت تو وہ شریعت ہے اور ہمارا دین تو وہ دین ہے جس نے دنیا کی ان تمام چیزوں کو جو ہماری ضرورت ہیں اور جو ہم جائز طریقے سے اللہ کی مرضی کے مطابق ان ضرورتوں کو پورا کریں اس میں بھی ہمارے لئے ثواب بتایا ہے اس کو بھی ہمارے لئے باعث عجر بتایا ہے ایک مرد ایک عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے دونوں کے درمیان فیزیکل ریلیشن قائم ہوتا ہے ظاہر ہے کہ یہ ریلیشنشپ اور میاں بیوی کا یہ تعلق یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایک دنیاوی چیز ہے دنیا کی ضرورت ہے مگر اس ضرورت کو اور اس تعلق کو بھی ہماری شریعت نے ایک پاکیزہ تصور دیا ہے ایک نیک اور ایک اچھا یعنی اس تعلق کو بھی ایک اچھا مفہوم دیا ہے ہماری شریعت نے اور اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قرار دیا ہے چنانچہ صحیح مسلم کی 1006 نمبر کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب صحابہ آئے کچھ ایسے صحابہ آئے جو فائننشیلی شٹرونگ نہیں تھے جو مالی اعتبار سے بہت مضبوط نہیں تھے اور انہوں نے آ کر کے یہ کمپلینٹ کی یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ سواب کے معاملے میں امیر لوگ اور جو رچ لوگ ہیں جو دولت مند لوگ ہیں وہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں کیونکہ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں روزہ ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس مال ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ خوب صدقہ کرتے ہیں خوب زکاة دیتے ہیں وہ ہم نہیں دے پاتے تو صواب میں تو وہ آگے نکل جائیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان غریب صحابہ کو کچھ ایسے آمال بتائے کہ جو صدقہ کا صواب بھی ہے اس کے اندر اور اس کے لئے مال کی کوئی ضرورت نہیں آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ ہر تکبیر صدقہ ہے اللہ اکبر زبان سے کہنا یہ صدقہ ہے سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے الحمدللہ کہنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے اور آگے آپ نے کیا فرمایا انسان کا اپنی شرمگاہ کی ضرورت کو پورا کرنا بھی صدقہ ہے صحابہ کرام نے حیرت کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں کیا انسان اپنی ضرورت کو پورا کرے یہ اس کے لئے صدقہ ہے آپ نے فرمایا ہاں اگر وہ شخص اپنی اس خواہش کو اور اپنی اس ڈیزائر کو اگر ناجائز اور غلط طریقے سے پورا کرتا تو اس کے اوپر اس کا وبال ہوتا تو جب غلط طریقے سے اس کام کو کرنے پر سزا ہوتی اور وبال ہوتا تو صحیح اور جائز طریقے سے انسان جب اپنی اس خواہش کو پورا کرے گا تو اس کا اس کو عجر ملے گا ناظرین آپ غور کریں اللہ تعالی نے کیسی پاکیزہ شریعت ہم سب کو عطا فرمائی ہے کہ میاں بیوی کے تعلق کو بھی ہماری شریعت نے یعنی دین کا ایک حصہ قرار دیا اور اس کو صدقہ اور عجر کا سبب قرار دیا یہی نہیں ایک انسان اپنے بیوی بچوں کے لئے کماتا ہے نوکری کرتا ہے بزنس کرتا ہے دکان لگاتا ہے اور انسان یہ سوچ کر کے یہ سارے کام کرتا ہے کہ یہ سارے کام تو میرے دنیاوی کام ہیں ان کا میرے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یاد رکھیں اللہ تعالی نے ہماری شریعت کو یہ انتیاز اور یہ خصوصیت اور یہ اسپیشلٹی بھی عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنی بیوی کے لئے اپنے بچوں کے لئے جو پیسہ کماتے ہیں اور ان کی جائے ضرورتوں پر جو پیسے خرچ کرتے ہیں اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا چنانچہ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی 56 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 1628 نمبر کی متفق علی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَتًا حَتَّى تَبْتَغِ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ اِلَّا اُجِرْتَ عَلَيْهَا آپ نے فرمایا کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو حلال مال سے حلال طریقے سے اللہ کو رازی کرنے کے مقصد سے اِلَّا اُجِرْتَ عَلَيْهَا اس پر تمہیں عجر ملے گا اس پر تمہیں ثواب ملے گا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فِي اِمْرَاتِكَ یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے موں میں جو لقمہ ڈالتے ہو اپنی بیوی کو جو تم کھانا کھلاتے ہو اس پر بھی تم کو ثواب ملے گا ناظرین تو یہ ہے ہماری شریعت اور اسی شریعت کی روشنی میں کچھ حقوق ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کچھ آداب ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کچھ کنڈکٹ آف لائف آپ کے سامنے بیان کریں گے اور ہماری اس سیریز کا نام ہوگا اسلامی آداب تو آئیے شروع کرتے ہیں آج ہماری گفتگو کی شروعات ہوگی سب سے پہلے اپنے کیریٹر اپنے مالک اپنے رب کے حقوق سے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا جس نے ہمارے لئے اس کائنات کو بنایا جس نے ہماری تمام ضروریات کو پورا کیا اس اللہ کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر اس اللہ کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے آئیے بات شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اگر ہم حق کی بات کریں تو ناظرین اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں ہمارا سر جھکے تو اس کے آگے جھکے ہم نظر و نیاز کریں تو اس کے نام کی کریں ہم شکر ادا کریں تو اس کا کریں ہم سجدہ کریں تو اس کی بارگاہ میں کریں ہم گل گلائیں تو اس کے آگے گل گلائیں ہم توقل اور بھروسہ کریں تو اس کی ذات پہ کریں عبادت کی جتنی قسمیں ہیں اور عبادت کی جتنی کٹیگریز ہیں وہ سب خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے یہ اللہ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق ہے چنانچہ آپ دیکھئے صحیح بخاری کی 2856 اور صحیح مسلم کی 30 نمبر کی روایت ہے متفق علی روایت ہے حضرت معاذ ابن جبل بہت مشہور صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کہتے ہیں کہ کنتو ردفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حمار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھا اس گدھے کا نام تھا عفیر اور میں آپ کے پیچھے بیٹا ہوا تا گدھے پر اللہ کے نبی اس دور کی یعنی ایک معمولی سواری تھی گدھا اس کی سواری بھی آپ نے کی اس سے پتا چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبر سے گھمند سے کوسوں دور تھے آپ کی توازوں دیکھی آپ کی خاکساری دیکھیے اور آپ کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور رہن سہن دیکھیے کہ آپ ایک معمولی سمجھی جانے والی سواری گدھے کی سواری آپ کر رہے ہیں اور اس سواری پر بھی آپ نے اپنے ایک ساتھی کو پیچھے بٹھایا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے معاز کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے صحابے کرام کی عادت ہوتی تھی بعض اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سوال ان سے کرتے تھے تو جواب معلوم ہونے کے باوجود صحابہ اس سوال کا علم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیتے اور کہتے تھے اللہ ورسول اعلم اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں یہ صحابے کرام کا عدب تھا اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم جواب دے دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا کوئی اور جواب دینا چاہتے ہیں اور وہ ہم کو معلوم نہ ہو پائے اور ایک علم سے ہم محروم رہ جائیں تو بسا اوقات سوال کا جواب صحابے کرام جانتے ہوتے تھے لیکن سوال کا جواب نہیں دیتے تھے حضرت معاذ بن جبل نے یہاں اللہ کے رسول کے سوال کے جواب میں کیا فرمایا اللہ ورسولہ اعلم اے اللہ کے نبی آپ کے اس سوال کے جواب میں میں کچھ نہیں جانتا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ اللہ تعالیٰ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُو بِهِ شَيَّا کہ بندے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں دنیا کی سب سے بڑی نیکی توخید ہے میرے بھائیو اور دنیا کی سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے اس لیے شرک کو کبھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے اور شرک یعنی ایک ایسا گناہ ہے جس سے سب سے زیادہ نفرت ہونی چاہیے ہم اکثر جو ہے زنہ کو اور قتل کو اور چوری کو اور ڈکیتی کو ان تمام گناہوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں لیکن شرک کتنا خطرناک گناہ ہے اس کی خطرناکی ہم محسوس نہیں کرتے شرک جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے حق کے ساتھ حق تلفی ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کا حق اس کو نہیں دیتے ہم شرک کرتے ہیں حالانکہ نہ ہماری توحید سے اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری ہونے والی ہے نہ ہمارے شرک سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی آنے والی ہے ہم توحید پر ہوں گے ہمارا فائدہ ہوگا ہماری سعادت ہوگی اور ہم توحید سے دور ہوں گے ہمارا نقصان ہوگا اور ہم برباد ہوں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں وعلاللہ اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو عذاب نہ دے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو یعنی جو موحد ہے اور جو شرک کیے بغیر دنیا سے گیا ہے جو توحید پر دنیا سے گیا ہے جس کا خاتمہ توحید پر ہوا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دائمی عذاب نہیں دے گا اگر اس کے کچھ گناہوں کی سزا اس کو ملے گی بھی تو پرماننٹ وہ جہنم میں نہیں رہے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ حق مقرر کر لیا ہے اپنے بندوں کا تو یہ جو روایت ہے متفق علی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس سے واضح ہو گیا کہ جب ہم اپنے رب کے حق کی بات کریں گے تو سب سے پہلا حق یہی ہے کہ ہم اللہ کی توحید پر قائم رہیں اس کے ساتھ شرک نہ کریں آئیے آگے بڑھتے ہیں دوسرا حق اللہ تعالیٰ کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کریں اس کی تعریب بیان کریں کیوں؟ اس لئے کہ دنیا میں جتنی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں وہ ساری نعمتیں کہاں سے ملتی ہیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں تمام نعمتوں کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے سورة النحل کی آیت نمبر 53 میں فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهِ کہ تمہیں جو بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہیں اسی طریقے سے سورة ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوْحَا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو کاؤنٹ کرنا چاہو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ کاؤنٹ لس ہیں وہ انگنت ہیں ان کی تعداد اور ان کی گنتیں نہیں کی جا سکتی ہیں تو ہمارا رب اس لائق ہے کہ ہم اس کی حمد بیان کریں اور ہمارا رب ہماری حمد و سنہ سے خوش ہوتا ہے وہ ہمیں اس کا عجر دیتا ہے چنانچہ صحیح مسلم کی حدیثیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے کب جب بندہ کھانا کھاتا ہے لقمہ کھاتا ہے فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا اور اس کھانے کے لقمے پر اللہ کا شکر رضا کرتا ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے اَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَتَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا یا پانی پیتا ہے تو پانی کے ایک گھونٹ پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر رضا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس لائق ہے کہ اس کی حمد و سنہ بیان کی جائے ہم اس کی حمد و سنہ نہ بیان کریں تب بھی وہ حمید و مجید ہے وہ قابل تعریف ہے لیکن اس کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کی حمد و سنہ بیان کریں اسی طریقے سے محترم ناظرین اللہ تعالیٰ کی حقوق کی اگر ہم بات کریں اللہ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عراف کی آیت نمبر 156 میں ورحمتی وسیعت کل شئی میری رحمت تمام چیزوں کو محیط ہے تمام چیزوں سے وسی ہے اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کہ اس دنیا میں کچھ نہیں اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رحمت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ شورہ کی آیت نمبر 19 میں فرمایا اللہ لطیف بعبادی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ لطف و کرم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ لطف و کرم کرنے والا ہے اس کے بندوں کی ہر ہر سانس اس کی رحمت کا مظہر ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی رحمت سے مایوس ہونے کو کافروں کی صفت قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ساپ ساپ کہا ہے کہ خبردار میری رحمت سے مایوس نہ ہونا اسی طریقے سے ایک حدیث ہے جو کہ متفق علی روایت ہے صحیح بخاری کی سیون فور زیرو فور اور صحیح مسلم کی ٹو سیون فائیف ون نمبر کی حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا کر لیا کتب فی کتاب ہی تو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں لکھا اور اس بات کو اللہ تعالی نے اپنے اوپر فرض کر لیا اور یہ بات اللہ تعالی کے پاس اس کے عرش کے پاس لکھی ہوئی ہے وہ بات کیا ہے بے شک میری رحمت میرے غزب کے اوپر غالب ہے اللہ تعالی غزب بھی کرتا ہے اللہ تعالی ناراض بھی ہوتا ہے اللہ تعالی اپنے بندوں پر اپنا عذاب بھی بھیجتا ہے مگر اللہ کی جو رحمت ہے اس کا جو کرم ہے وہ اس کے غزب پر حاوی ہے اس کے غزب پر غالب ہے اور یہ چیز اللہ تعالی نے خود اپنی ذات کے اوپر لکھ لی ہے اپنے اوپر اللہ تعالی نے لازم کر لیا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اپنے غزب کے مقابلے میں اپنی رحمت زیادہ کرے گا تو ہمیشہ اللہ تعالی کی رحمت کی امید رکھنا چاہیے اللہ کی رحمت سے ایک مومن کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے جانتے ہیں اللہ تعالی نے جب دنیا کو پیدا کیا تو اس نے جو اس کی رحمت تھی اس کے سو حصے کی آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی چھ ہزار نمبر کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کے اندر ٹو سیوین فائیو ٹو نمبر کی یہ حدیث ہے متفقہ لے روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ الرحمت مئت جزئین اللہ تعالی نے رحمت کے سو حصے کی دیر آر ہنڈریٹ پارٹس رحمت کے سو حصے ہیں اور فَأَمْسَقَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزَا اور سو حصوں میں اللہ تعالی نے ننیانوے حصوں کو اپنے پاس رکھا وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْزِ جُزْعَ وَاہِدَا اور ایک حصے کو اللہ تعالی نے دنیا میں نازل کیا اور دنیا میں اتارا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْعِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ تو جو ایک حصہ رحمت کے سو حصوں میں سے جو ایک حصہ اللہ نے دنیا میں اتارا اسی حصے سے تمام مخلوقات ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں ایک انسان کے اندر دوسرے انسان کے لیے ایک جانور کے اندر دوسرے جانور کے لیے جو رحم ہوتا ہے جو مروت ہوتی ہے اور ایک دوسرے پر ترس کھانے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ اس ہنڈریٹ میں سے جو ایک پرسنٹ رحمت اللہ تعالی نے دنیا میں اتاری ہے اس ایک پرسنٹ رحمت کا وہ اثر ہوتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں حَتَّى تَرْفَعُ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهِ وہ ایک رحمت جو اللہ نے دنیا میں اتاری ہے اسی کا ایک نمونہ ہے کہ گھوڑا جب چلتا ہے تو اپنے بچے سے اپنے پیر کو بچا لیتا ہے اگر اس کے پیر کے نیچے اس کا بچہ آ جائے تو گھوڑا کبھی اپنے بچے کے اوپر اپنا پیر نہیں رکھتا خَشْ يَتَأَن تُسِبْهُ اس کو ڈر ہوتا ہے کہیں میرے بچے کے اوپر میرا پیر نہ پڑ جائے اور میرا بچہ زخمی نہ ہو جائے یا مر نہ جائے تو ناظرین اللہ تعالی کی رحمت کی امید ہمیشہ ہم کو لگانا چاہیے اور ایک تیسری چیز بھی آج نوٹ کر لیں اللہ تعالی کی حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالی کی رحمت کی امید لگائیں تو اللہ تعالی سے مغفرت بھی ہم طلب کرتے رہیں اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے مغفرت کرنے والا ہے اس سے ہم معافی مانگا کریں اس سے مغفرت طلب کیا کریں چنانچہ صحیح مسلم کی ٹو سکس ایٹ سیون نمبر کی حدیث ہے حدیث قدسی ہے حضرت عبو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا تو اس کو دس گناہ نیکیاں ملیں گی وَعَزِيد اور میں اس سے بھی زیادہ اس کو دوں گا اور جو ایک گناہ کرے گا فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِّسْلُحَا تو اس کو اسی کے برابر سزا ملے گی اَوْ اَغْفِرْ یا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا اور اس کے بعد اللہ تعالی کہتا ہے کہ جو ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اور جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں اور جو میرے طرف چلتے ہوئی آتا ہے اتیتو ہرولتن تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں ومن لقینی بقراب الارضی خطیعتن اور جو زمین بھر کے خطا اور گناہ لے کر کے آئے گا لا یشرکو بی شیعہ اور وہ میرے ساتھ شرک نہیں کر رہا ہوگا لقیتو ہا بمثلہ مغفرتن تو میں زمین بھر کے مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا زمین بھر کے مغفرت کے ذریعے میں اس کو معاف کر دوں گا یعنی بندہ اگر توخید پر ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگ رہا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ضرور اس کو معاف کر دیں گے تو ناظرین اللہ تعالیٰ کا ایک حقیق بھی ہے کہ ہم اس کی مغفرت بھی اس سے طلب کرتے رہیں انشاءاللہ ہمارا اسلامی آداب نام کا یہ پروگرام اور یہ سیریز چلتی رہے گی اور اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق کچھ اور گفتگو ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ اپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان حقوق کو ہمیں اپنانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں